جے گردے سوامی جی مہراج نے ترنت بلائیا جب سوارت اور پرمارت میں ٹکر ہو تو پرمارت کو پرات مکتہ دینی چاہیے سن انیس سو تہتر کے مارس کی بات ہے میری بڑی بیٹی کی سادھی تیہ ہونے والی تھی ور پکس لڑکی کو دیکھنے کل آنے والے تھے اسی دن سیام کو سوامی جی مہراج کا تار ملا گی سنبو تم ترنت میرے پاس علاباد کنیہ لال مدنانی کے بارے بنگلیہ پر لوکرگنج چلے آؤ باہی رام سمج جی نے کہا سنبو تم کل کیسے علاباد جاؤگے لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے آنے والے ہیں کیسے سمیں میں تمہارا کل جانا سنبو نہیں ہے میں نے کہا نہیں بھائی صاحب سوارتھ اور پرمارتھ میں ٹکر ہو تو پرمارتھ کو پردھانتہ دینی چاہیے میں تو کل سویرہی علاباد جاؤں گا آپ یہاں رہیں گے اور سب آپ دیکھیں گے باقی سوامی جی مہراج جانے میں سویرہ علاباد چلا گیا تین بجے سوامی جی مہراج کے پاس بارے بنگلیہ لوکرگنج پہنچا سوامی جی مہراج کو چرن اسپرس پرنام کیا تو انہوں نے کہا دیکھو پھوراں ریلوے اسٹیشن چلے جاؤ ساڑھے تین بجے ٹرین جاتی ہے تم پھوراں ستنا چلے جاؤ میں نے پوچھا مہراج مجھے کیا کرنا ہوگا انہوں نے کہا تم وہاں جاؤگے تو پتا چل جائے گا سوامی جی کہے اسٹیشن سے باہر سیدھے جانے پر چائے کی دکان والے تمہیں پہنچا دیں گے میں ٹرین سے ستنا چلا گیا اسٹیشن سے باہر سیدھے جانے پر چائے کی دکان ملی انہوں نے مجھے جہاں پہنچایا وہاں سیٹ کنیہ لال مدنانی تتھا آٹھ دس ستسنگی لوگ تھے پتا چلا کی چترکوٹ کانڈ میں جو لوگ جیل میں ہیں ان کی جمانت نہیں ہو رہی ہے وہاں کا قانون ہے کہ جس کے پاس بھینس ہے وہی جمانت لے سکتا ہے ان ستسنگیوں میں ایک گورکپور کے ستسنگی موتی بھائی تھے سوامی جی مہاراج کے بڑے پریمی تھے وہ پہاڑوں کے پتھروں پر بھی پرچار واٹکے لکھتے تھے ان کے پریچت وہاں پر ستنا میں ایک سردار جی تھے جن کے پاس سولہ بھینسیں تھی موتی بھائی کسی بات سے ستسنگیوں سے ناراض ہو گئے تھے اور سردار جی کو بولانے سے ساپ منع کر دیئے تھے جب میں نے یہ سمسیا سنی تو سوامی جی مہاراج کو یاد کر کے انہیں ایکانت میں لیوا گیا اور ان کی بھاو بھکتی کی یاد انہیں دلایا اور کہا کہ یہ سوامی جی مہاراج کا کام ہے اس میں کوئی اپنا اہم اور ٹیک نہیں پکڑنی چاہیے کافی ریر تک سمجھانے پر گروہ مہاراج کی دیاسے ویمان گئے اور سردار جی کو پھینس کا کاغذ لے کر سویرے لیوا لانے کو تیار ہو گئے تب رات ساڑھے نو بجی تھی میں لوگوں کے پاس گیا اور بتایا کہ موتی بھائی سویرے جا کر سردار جی کو بھینس کے کاغذ کے ساتھ لیوا لائیں گے اور کل کچری میں سب کی جمانت ہو جائے گی تب میں نے سوچا کہ یہ کونسا قانون ہے کہ بھینس والا ہی جمانت لے سکتا ہے وکیل سے مل کر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے دو تین لوگوں کو لے کر دس بجے رات کو وکیل صاحب کے پاس گیا ان سے سمجھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں کا ایسا ہی قانون ہے اگر بھینس والے اپنا کاغذ لے کر آئیں گے کہ ان کے پاس سولہ بھینسیں ہیں تو سب کی جمانت ہو جائے گی تب رات کو سب لوگ سو گئے سویرے موتی بھائی کو سردار جی کے پاس بھیجا گیا جب وہ سردار جی کے پاس سلے گئے تب میں نے لوگوں سے کہا کہ اب میں واپس جاؤں گا سیٹ کا نئی علال مدنانی کہنے لگے کہ نہیں سمبو بھائی تمہیں ہم لوگ ابھی نہیں جانے دیں گے تمہاری ہی وجہ سے راستہ نکلا ہے اب کام ہو جانے دو تب جانا میں نے کہا کہ آپ سوامی جی مہاراض سے پوچھ لیجئے انہوں نے سوامی جی مہاراض سے پوچھا اور اپنی بات کہی تو سوامی جی مہاراض نے کہا کہ اسے چلے آنے دو میں پھر دس بجے کے ٹرین سے واپس الاباد آیا اور پھر سوامی جی مہاراض سے آگیا لے کر آجمگڑ واپس آ گیا یہاں آجمگڑ آیا تو گیات ہوا کی لڑکی دکھائی جا چکی تھی اور سادھی تیہ ہو چکی تھی مہمان جا چکے تھے وہاں ساتنا میں بھی سبھی پریمیوں کی جمانت ہو گئی اور گروہ مہاراض کی اپار دیا سے سب کام ٹھیک ہو گیا آپات کال میں میں بھی جیل گیا جب سوامی جی مہاراض اٹھائی زون کو مطرہ آسرم سے گرفتار کیے گئے تو اس کے بعد ان کے سارے سامانوں کی تلاسی میں ایک کاغج ملا کہ ان کا ایک پریس ہے جو آجمگڑ میں اس تھی تھے حتی سرکار نے اس پریس کو سیل کرنے کی آگیا دی اس آگیا کے پالن میں ڈی ایم آجمگڑ نے کھیر خواہی میں سوچا کی پریس تو سیل کر ہی دیا جائے اور اس کے ویوستہ پک کو بھی گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے حتی اٹھائی اگست سن انیس سو پیچھتر کو راتری میں دس بجے ایش ڈی ایم پولیس کے ساتھ مجھے گرفتار کرنے آئے وہ برسپت کا دن تھا میں نے ستسنگ میں خطری ٹولہ ستسنگ میں ستسنگیوں کو سانتاونا دیا تھا اس دن گورکپور کے ایک ستسنگی سری گومتی پر ساتھ وید بھی آئے تھے انہیں اپنے ساتھ گھر لیوایا اور کھانا کھلا کر باہر چار پائی لگایا وہ لیٹے تو جو بچا کھانا تھا اسے میں اور پتنی کھا ہی رہے تھے کہ لڑکا جو پڑ رہا تھا آ کر بتایا کہ گلی میں بہت سے پولیس والے آ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری گرپتاری ہوگی ایش ڈی ایم کے پیسکار بھائی رام سمجھ جی تھے اس لیے انہیں لیوا کر آئے کہ آپ اپنے کرائے دار کو گرپتار کرائیے بھائی صاحب آئے اور دروازہ پیٹ کر سمبو سمبو بلانے لگے میں چھت پر چلا گیا دڑکے سے کہا دروازہ کھول دو اوپر سے دیکھا تین راؤنڈ پولیس لگی ہوئی تھی بھائی صاحب گھر میں مجھے نہ پا کر اوپر چھت پر آئے ایش ڈی ایم میرے نام ویپن بیہاری تحت سمبو سے بھرم میں پڑ گئے اسی بھرم میں اوپر سوئے آنند سوروب جی کیوں ساتھ کر لیا نیچہ ہے تو سی آئی ڈی اوزہ کو بلائے کہ پہچانیے کہ کون ویپن بیہاری ہے میں نے کہا میں ہی ہوں میرا گھر کا نام سمبو ہے وارنٹ دکھائیے کیوں گھر اپتار کر رہے ہیں وہ کہے کلیکٹر صاحب اپنے بنگلے پر بلائے ہیں وہیں وارنٹ دکھائیں گے بہرال میں نے کہا میری ماں بیمار ہے اسے سمجھا کر چلتے ہیں گھر آیا سب کو سمجھا کر ماں کو ڈھاڑس دے کر کہ میں نے کوئی غلط کام میں جیل نہیں جا رہا ہوں سوامی جی مہاراج کے کام میں جا رہا ہوں جلدی لوٹوں گا گھب رہیے نہیں وہے لوگ کوت والی لے گئے پھر سام تک جیل بھیج دیا جیل میں میری امانداری صدوے بھارت تھا پڑھائی میں یوگتہ کے ناتے جیلر سپریٹنڈن سب ہی مانتے تھے میری ماں کی طبیعت خراب تھی لیکن پیرول کی درخواست دیتا تھا تو ریجیکٹ ہو جاتی تھی ایک دن میں جادہ دکھی تھا جیلر کے پاس بیٹھا پیرول کی بات کر رہا تھا کی سینئر سی آئی ڈی کو فون آیا ان سے بات کر چکنے کے بعد جیلر نے کہا یہاں ایک ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کی ماتا جی زیادہ بیمار ہے پیرول کی درخواست دیتے ہیں پر ریجیکٹ ہو جاتی ہے ادھر سے پوچھا ویپن بیہاری جی تو نہیں کہا ہاں وہی ہیں ادھر سے کہا وہ تو اتنے سچے اور اماندار ہیں کہ تین گھنٹے کے لیے جانے کو کہا جائے تو وہ ڈھائی گھنٹے میں چلے آئیں گے جیلر نے کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں پر میں کس عدکار سے انہیں جانے دوں ادھر سے کہا ہم لوگ ہی نئے پیرول ریجیکٹ کرتے ہیں ان سے درخواست لے لو وہ گرانٹ کرا دیں گے جیلر نے ارجی لے لی کہا آپ کل تیار رہیے گا جانے کو مل جائے گا سنیچر کو گیا تو جیلر نے کہا ماسٹر صاحب آپ کی تقدیر خراب ہے ارجی ڈی ایم کے ٹیبل پر درخواست کے لیے رکھی تھی پر مہو میں دنگا ہو گیا ڈی ایم وہیں چلے گئے دسکت نہیں ہو پیا اتوار کو منجو کے سسور رویندر کے ساتھ جیل میں ملنے آئے پندرہ منٹ بعد جیل کا سپائی آیا اور کہا ماسٹر صاحب جلدی چلیے پیرول گرانٹ ہو گئی ہے گاڑی کھڑی ہے تین گھنٹے کے لیے گھر جائیے پتا چلا کی ڈی ایم مہو سے آئے تو ارجی پر دسکت کر دیئے تھے میں اور رویندر تتہ منجو کے سسور سب لوگ اسی گاڑی سے گھر آئے جیل سپریٹینڈن اپنے لڑکے کو ٹوسن کراتے تھے ڈپٹی جیلر بھی اپنے لڑکے کا ٹوسن کراتے تھے پڑھانے کا ایمانداری کا تتہ سچائی کا بڑا نام تھا ایک دن گورکپور سے سی آئی ڈی کے بڑے عدی کاری آئے تھے سویرے گیارہ بجے سے شام چار بجے تک پوچھتا کرتے رہے ان کے ساتھ پوچھنے والوں کا بیس تھا کوئی چٹکانے والا پرسند پوچھتا تھا کوئی پرسند سا کر کے ترہ ترہ سے پرسند پوچھتے تھے پوچھ چکنے کے بعد اس تھانیے بڑے سی آئی ڈی نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ جھونٹ نہیں بولیں گے جو کچھ جانتے ہیں سب بتا دیں گے انت میں عدی کاری نے کہا آپ لکھ کر دے دیجئے کہ بابا جائے گردیو سے میرا کوئی سممند نہیں ہے تو آپ کو جیل سے چھوڑنے کے لئے ہم لکھ دیں گے میں نے کہا وہ میرے پرم پتہ ہیں اگر آپ سے کہے کہ آپ لکھ دیجئے ہمارے پتہ ہمارے نہیں ہیں تو کیا آپ لکھ دیں گے ہم ایسا نہیں لکھ سکتے چھوٹیں یا جیل میں ہی رہیں وہ چپ ہو گیا کہا بڑے کٹر ہیں آخر میں مقدمہ تو جھوٹا تھا ہم جیتے اور 23 دسمبر سن 1975 کو جیل سے باہر آئے اور سارا ویتن آدھی بھی مل گیا جیل میں سب ہی عدی کاری میرے ویہوار امانداری اور سچائی تتھا پڑھانے کی پرسدی پر میرے پرتی بڑے ہی ادار تھے جیل میں جب ڈی ایم موائنے میں آئے تو کہا کہ آرڈر تو کیول پریز کو سیل کرنے کا تھا پر کھیر کھوائی میں ویہوستہ پک کو بھی جیل میں بند کر دیا یہ گلتی تو ہو گئی پر اب آپ کو چھوڑنے کا عدی کار ہمیں نہیں ہے مجھے اس کا افسوس ہے ساکیت مہا یگی کی مکھے مکھے باتیں پر ثم یگ بائیس مئی سے اٹھائیس مئی سن انیس سو ستہتر سوامی جی مہاراج بابا جائے گردیو جی نے جیل سے نکلنے کے بعد گوشنا کی کہ کلیوگ میں ستیوگ آئے گا اور کلیوگ میں کلیوگ جائے گا اٹھائیس ستیوگ کے آنے کے پہلے اس کی آگوانی کرنے ہے تو ستیوگ آگمن ساکیت مہا یگ ہوگا اسی کی آگیا میں پہلے یگی کے لیے ایوڈیا میں سریو کے تر پر تیاریاں سرو ہوئی ایک پریمی جو ہندی سے اہمے تھے انہوں نے ساکیت مہا یگی کے نام میں سنسودن بتاتے ہوئے کہا کہ سدھ سبد ستیوگ آگمن ہے آگمن نہیں تو سوامی جی مہراج نے کہا آگمن مانے جب پدارپن ہوتا ہے تب آگمن ہوتا ہے اور جب اس کی آگونی کی جاتی ہے تو آگون ہوتا ہے اس پریمی نے آج پہلی بار آگمن اور آگون کا ارث تتھا انتر سمجھا پھر وہ کہنے لگے سچ مچ سنتوں کے سبد بڑے آرث برے ہوتے ہیں ڈگری دھاری ویکتی کیسے سمجھے گا پھر سنت کے سبد کو سمجھنے کی کوشیز کرنی چاہیے نہ کی اسے گلت مان کر سنسودن کی سوچنی چاہیے ستھنگ ستھل پر جب یگی کی ویدی بن رہی تھی وہاں کہیں سے ساپوں کا جوڑا ناغ ناغن آیا سوامی جی مہراج کا درسن کیا پھر ندی کی اور جا کر گائب ہو گیا سوامی جی مہراج نے کہا اس کا کیا پھل ہوتا ہے تو پنڈی جی نے کہا اس کا آرث یہ ہے کہ یگ اچھی طرح پون سفل ہوگا سوامی جی مہراج نے یگ پرارم ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس یگ کے ویدیوت سمپن ہو جانے پر دیس میں سم پرشتی ہوگی اور گنہ تتہ چانول کی فصل پچھلے سالوں سے بہت اچھی ہوگی دونوں باتیں ستیہ ہوئی گنہ اتنا ادھک ہوا کی کھیتوں میں جلانا پڑا ساکیت مہا یگ دیو تھی یہ یگ دکشن بھارت میں گوداوری ندی کے تٹھپر اہمداباد گجرات میں پچیز دسمبر انیس سو ستتر سے پانچ مارچ انیس سو اٹھتر تک منہیا گیا ستیوگ آگون ساکیت مہا یگ ترتیہ پندرہ جنوری سے چودہ پھروری انیس سو گنیاسی تک کل پواز پھر پندرہ پھروری سے پچیز پھروری انیس سو گنیاسی تک ستیوگ آگون ساکیت مہا یگ ترتیہ کاسی میں گنگا کے اس پار ریتی کے ویسال میدان میں منایا گیا کل پواز کے سمیں پریمیوں نے یگ ستھل کی ساف سفائی اور آنے جانے ہے تو مٹی ریت پر ڈال کر سڑک بنائی اسی سڑک پر گرو مہاراج کی دیا سے سامانوں سے لدے ٹرک رام نگر کی اور سے آتے اور جاتے رہے کل پواز کے سمیں سارا سامان یگ کا آیا اور تنبو کنات آ کر لگ گئے مدیہ جاڑا تھا پر کسی کو کوئی کٹھینہ ہی نہیں ہوئی ٹرک میدان کے لیے جگہ الگ سے چھوڑ دی گئی تھی سفائی ٹیم اس اس تھان سے ٹرک کو گڑھا خود کر اسی میں دبا دیتے تھے سوامی جی مہاراج برابر سب کے ساتھ رہتے تھے اس سے لوگوں میں بڑا اتصہ رہتا تھا دو کروڑ پریمی وہاں آئے کاسی واسی لوگوں نے کہا کہ یہ تو کمب پھیل ہو گیا سوامی جی مہاراج کی محنت کو سلطہ اور دور درسیتہ کو دیکھ کر لوگ آواک رہے کاسی میں ریتی پر مٹی سے بنی سڑک کو دیکھ کر تا تھا دو کروڑ لوگوں کو یگ میں بھاگ لیتے دیکھ کر کاسی واسی حیران تھے وہاں کے راجنیتک لوگ اس یگ سے لاب نے لے کر سوامی جی مہاراج کا گھور ویرود کی پریمی وں کو بدنام کرنے کے کچکر رجے پندے پجاری خلاپت میں سڑی انتر رجے پر ستی تو ستی ہی تھا مہا پر اس کا کوئی کیا کرے مہا پر اس کیا نہ کر دے سب تھوڑا ہے گنگا جی میں مٹی کا پل بن وائی گنگا اس پار رام نگر کی اور سے آنے پر بڑی کٹھین آئی تھی پر جانے کے لئے ایک مطر ناؤ کا سہارہ تھا گنگا جی کے ویبن گھاٹوں پر جنتا کی بھیڑ دیکھ کر ملاہوں نے ناؤں کا قرائے زیادہ بڑھا دیا لوگ پریشان تھے اس کی سوچنا سوامی جی مہاراج کو دی گئی سوامی جی مہاراج بولے چلو گنگا جی پر اے ستھائی پول بنا دیتے ہیں تاکہ کسی کو آنے جانے میں اے سویدہ نہ ہو سوامی جی مہاراج کا آدیس ملتے ہی پریمی جن جھٹ گئے اور گنگا جی میں مٹی پڑ گنگا پار سے دس آس مہ گھاٹ تک کا لقش بنایا گیا تھا لوگ آس چکی تھے کہ مٹی کا پول کیسے بن رہا ہے جب مٹی کا پول ایک چوتھا ہی بن گیا تو پندوں تتھا ملہ میں کھلبلی مچ گئی گنگا جی کی دھارہ بلکل سانت ہو گئی لوگوں میں اخوا پھیل گئی گی بھوت پریت گنگا میں مٹی ڈال رہے ہیں لوگوں کو بسواس ہو گیا کہ یہ تو پول بن جائے گا ملہ تتھا پندہ لوگ سوامی جی مہاراج کے پاس پہنچے اور ہاتھ جوڑ کر پراتھنہ کیے کہ مہاراج ہم لوگ اچھی تریٹ پر کام کریں گے نہیں تو ہماری روجی ہی ماری جائے گی سوامی جی مہاراج نے ان کی پراتھنہ اور مٹی بہ گئی گنگا ماتا سے دست تن گھی ادھار مانگ لو کاسی کے ساکیت مہا یگ میں یک کے بیچ ہون سامگری تو بہت تھی پر دیسی گھی جتنا اکھٹا ہوا تھا کم پڑ گیا دست تن گھی کے آنے میں سمی لگتا اور وہاں گھی کی ترنت ضرورت تھی لوگ پریشان تھے کہ کیا کیا جائے لوگ سوامی جی مہاراج کے پاس جا کر ونٹی کیے اور اپنی سمسیہ بتائی سوامی جی مہاراج نے پریمیوں کو آگیا دی کہ دس خالی ٹن لے کر چلے جاؤ گنگا ماتا کے پاس ان سے ہاتھ جوڑ کر کہنا کہ گنگا ماتا سوامی جی مہاراج نے بھیجا ہے دیسی گھی یک کے لئے ختم ہو رہا ہے دس ٹن گھی ادھار دی جی جی جیسے ہی دیسی گھی آ جائے گا ہم لوٹا دیں گے یہ کہہ کر آنکھ بند کر دس ٹن گنگا جی میں دوبا کر نکال لی لوگ دس تو دیکھا کہ دیسی سد گھی سے بھرا تھا لوگ لے کر یگ گی ستھل پر آئے اور یگ عباد گتی سے چلتا رہا جب اپنا دیسی گھی آیا تو سوامی جی مہاراج نے آگیا دی کہ جاؤ گنگا ماتا کو دیسی گھی دس ٹن واپس کراؤ لوگ دس ٹن گھی لے کر گنگا جی میں گئے اور یہ کہہ کر گنگا ماتا جی گھی واپس سوامی جی مہاراج نے بھیجا ہے دس ٹن گھی گنگا جی میں ڈال دیا لوگوں نے دیکھا کہ وہاں گھی نہیں پانی بہرا تھا یگ سماپ تھونے پر سوامی جی مہاراج نے کہا کہ بھولے سنکر بھگوان اپنی سمادھی توڑ کر اٹھے اور کاسی چھوڑ کر دیس ویدیس پر اپنا کاری کرنے کے لئے نکل پڑے چنڈی دیوتا دیس ویدیس گھوم کر سب دیس وں کا پیسہ کھینچ لے گی تمہاری پی ایچ ڈی تو ہو گئی سن انیس سو اکران میں 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 سوامی جی مہراج کے پاس جون مہینے میں گیا تھا اسی سمیں ویدیالے سے ریٹائر ہوا تھا سوامی جی مہراج کی آگیا سے آسرم کے وستار کو گھوم کر دیکھا وہاں چلنے والے ویدیالے کے پردان چاریے سے بھی 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 دبل اے میں تھے اور ٹاٹ سی دی گئی تھی انہیں راسن سبجی آدھی پھری ملتی تھی بچوں کے لئے کوئی وسیس ضرورت ہو تو آسرم کاریالے سے اس کے لئے روپیہ مل جاتا تھا جیسے انہوں نے بتایا کہ بچے کے لئے گھڑی خریدنا چاہتے تھے تو روپیہ مل گیا تھا اس کے زیون پرمارتی وطورن میں بڑا اچھا بیت رہا تھا پر انہیں ان کے ہیتے سی تتاکتیت لوگوں نے سمجھایا کہ یہاں زیون بیکار کر رہے ہو دبل ایم ہو پی ایچ ڈی کر لو اور کسی ڈگری کولیج میں اونچے ویتن پر کام کرتے وے اچھا زیون بیتاؤ تو آنند سے رہو گے ان کی مطی ماری گئی پرمارتی وطورن گروہ کی سمیپتہ روج کا درسن آدھی سب چیزیں جو انہیں سرل سلب تھی وہ سب انہیں ہے لگنے لگی انہیں ڈگری کولیج کی نوکری کی ہائی فائی زندگی کی اپنی اور کھینچنے لگی انہوں نے سوامی جی مہاراج کے پاس آ کر اپنی پی ایس ڈی کرنے کی اچھا وقت کی اور ودیالے سے مخت کرنے کی پراتھنا کی فرم دیالو سوامی جی مہاراج نے پوچھا کہاں سے کرنا چاہتے ہو تو وہ بولے میں ہندی سے اے میں ہوں آگرہ ودیالے سے پی ایس ڈی کرنے سب پتہ لگا لو وہ آگرہ ودیالے گئے وہاں تین چار دن تک رہ کر پی ایس ڈی کی ساری سوچنا پتہ لگا کر لوٹے لوٹ کر پھر سوامی جی مہاراج سے ملے سوامی جی مہاراج نے پوچھا کیا پتہ لگا کر آئے تو انہوں نے بتایا کہ مہاراج وہاں پتہ یہاں رہنا ہوگا اور تین سال مہنت کر تھی سے پڑھا ہی کرنی ہوگی تھوڑا خود پڑھنا تھوڑا مہنت کرنا اور دو ورس کا سمیں لگا کر پی ایچ ڈی کرنا چاہیں تو اتنی فیس لگے گی دو ورس میں کچھ سمیں یہاں رہنا ہوگا باقی گھر پر رہ کر پڑھنا ہوگا دو طریقے تو یہ اور تیسرا اگر ایک سال میں بینہ کچھ کیے پی ایچ ڈی کرنا چاہو تو اتنی فیس لگے گی سوامی جی مہاراج نے ان کی باتوں کو دھیان سے سنا اور کہا کہ تم نے پی ایچ ڈی کر لیا وہ موتا اکنے لگے سوامی تم پتہ لگا کر آئے ہو یہ تو خود ہی بہت بڑی ریسرچ ہے خود سمیں بیتا تو وہ پھر سوامی جی مہاراج کے پاس آئے اور اپنے کو کاری مکت کرنے کی اچھا ویکت کی تو سرود رشتہ سوامی جی مہاراج نے کہا میں کاری مکت تو کر دوں گا پنے یہاں کام نہیں دوں گا وہ کاری مکت کر دئیے گئے پھر گھر چلے گئے ست سنگ سادن بجن پرتی دن کا در سن سب ختم ہو گیا گھر پر رہ کر جو سنساری چپیٹ لگی تو سب ختم ہو گیا پر مارت اب گوڑ ہو گیا اسی میں پی اچ بھی نہیں ہو سکی کوئی کام کہیں نہیں ملا بڑا پستا ہوا پر اب کیا کرتے پھر لوٹ کر سوامی جی مہاراج کے پاس آئے پر اب کیا ہو سکتا تھا ودیالے میں دوسرے پر دھانا چاری رکھ دیئے گئے تھے سوامی جی مہاراج نے آتی دیا کر کے انہیں رہنے کی جگہ دے دی پر اب اور کیا ہو سکتا تھا بعد میں سنا کی وہ ایک دن سائیکل سے رہنے کے اسطحان سے آسرم کی اور آرہے تھے سائیکل پر اپنے لڑکے کو بیٹھائے تھے کسی ٹرک کی چپیٹ میں آنے پر لڑکا سائیکل پر سے پھینکا گیا اور ٹرک سے دب کر مر گیا ہونی صاحب کرا دی سوامی جی مہاراج کے پاس آ کر بہت رو رہے تھے پر اب پستانے سے کیا ہوتا ہے کال نے تو اپنا دعو کھیل ہی لیا تھا پتنی کے دہہ سان کے بعد دسمبر دو ہزار ساتھ میں جب پتنی بیمار پڑی تو مجھے تنک بھی آباس نہیں تھا کہ اب یہ نہیں رہیں گی لیکن انہیں آباس ہو گیا تھا بنارس اسپطال میں انہوں نے اپنی لڑکیوں سے کہا کہ آ کر ملو اب ہم نہیں بچیں گے میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہو اب تو تم کافی ٹھیک ہو گئی ہو وہ کچھ بولی نہیں گھر پر آنے کے بعد انہیں ہر پندرہ بیس منٹ پر کھانا چاہیے تھا میں نے کہا دیکھو یہ راکشی بھوک کیا کرتی ہے میں نے ان سے کہا میرا کوئی بھنڈا راب تک نہیں چھوٹا ہے تو کہا آپ چلے جائیے گا میں رہ لوں گی کمزوری ادھک ہو گئی تھی اور دسمبر کو کہا کہ سوامی جی مہاراج کا کام ہے آپ آجم گڑ چلے جائیے میں آجم گڑ چلا گیا اس پرکار سوامی جی مہاراج نے ہم سے بھی ان کا لگاؤ ختم کر دیا میں تو آجم گڑ میں بھندارے کے سلسلے میں سامان کتابیں وغیرہ پیکنگ کرانے میں لگا رہا رات کو سویا دو بجے رات کو سوچنا راجو کے پاس آئی کہ اممہ نہیں رہی پتا جی کو پورا کار سے بھیج دیجی مرنے کے سمیں میں نہیں تھا یہ گرو مہاراج کی موز تھی یہ ایسی پریستی بنائے کہ نہ انہیں موہ رہے نہ مجھے مہرے ان کا دہاوسان آٹھ نو دسمبر دو ہزار ساتھ کو جون پور میں ہوا سب کریہ کرم کر کے سولہ دسمبر کو چل کر سترہ کو مطرہ پرم پج سوامی جی مہاراج کے پاس پہنچا ساتھ میں بڑی بیٹی منجو بھی تھی ست سنگ کے بعد سوامی جی مہاراج لائن سے گاڑی پر ہی بیٹھے درسن دے رہے تھے لائن میں درسن ہے تو پہنچے وہاں ارج کیا کہ پتا جی پتنی کا دہاوسان ہو گیا ہے کہے اچھا بتایا کہ ان کے سندوق میں پانچ ہزار روپیہ نکلا ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں بولے اچھا ٹھیک ہے جب درسن دے کر کٹیا پریسر میں گرو مہرا جائے تو انہوں نے نیلم بھائی سچی دانند کی بہو نیلم کو پھون کر کے اپنے پاس بلوایا میں گیا اور ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا ہوا تو پرم پتا جی نے کہا سب مہوں ممتہ چھوڑ کر آسرم پر چلے آؤ آسرم کا ایک چکر لگانا اور دو چیار چھوٹے موٹے جو کام ہوں کر دینا کچھ رکھ کہا جونپور کا مکان بیس دو تو میں نے کہا کہ مہاراج میرے چھوٹے لڑکے اور بہو دونوں نوکری کرتے ہیں اور اسی میں رہتے ہیں تو کہے کہ ٹھیک ہے تو رہنے دو پوچھا کہ مہاراج عمر سندیز کا کیا کرے بولے کہ اسے آجم گڑ والے دیکھیں گے تو کہا کہ مہاراج آجم گڑ کا مکان کرائے پر ہے اسے چھوڑ دیں کہا ہاں چھوڑ دو تب کہا کہ مہاراج کہاں رہیں بولے کہ سچی دانند کہ یہاں رہو گے تب کہا کہ مہاراج ابھی چلے جائیں سب نپٹا کر چلے آئیں گے تو کہا ہاں ٹھیک ہے پتنی کے صندوق میں ملا پانچ ہزار روپیہ سوامی جی مہاراج کو دے دیا پوچھے کہ تمہاری پینسن کتنی ہے تو بتایا مہاراج ساڑھے آٹھ ہزار تو کہے کہ ٹھیک ہے گھنڈارے کے اوسر پر اٹھارہ اور انیس دسمبر کو شام کو مطرہ سے چل کر واپس بیس کو جون پور آیا منجو سات سات تھی اکیس تاریخ کو تیرہی کا بھوجن تھا ٹھیک سے نپٹ گیا راکیس میرے اور گروہ مہاراج کے درسن کر کے مجھے وہاں چھوڑ کر لوٹ آئیں گے پچیس دسمبر کو راکیس اور بہو کے ساتھ آزم گڑ گیا وہاں کا سب سامان سمیٹ کر امر سندیس کا کام پریس آدھی کا سب سرندر گپتا جی کو سپورت کیا سوہ دھرم کا کام ڈاکٹر پارس نات سری واسطہ نے اپنے جم میں لیا روپے آدھی کو رکھنے اور خرج کرنے ہے تو راجو کو سپورت کیا ایک لاکھ آٹھ ہزار روپیہ نگد نے دیا مکان چھوڑنے ہے تو کہہ کر چلایا پھر پونے انتیس دسمبر کو سب لوگ ٹیکسی سے آجم بھوج رکھا تھا واسطہ انتظام ٹھیک سے ہو گیا جب انتیس دسمبر کو راتری بارہ بجے سونے کے لئے جا رہا تھا تب بیملا کا پھون آیا کہ سچی دانان جی کا پھون مطرہ سے آیا ہے کہ سوامی جی نے کہا کہ سمبو سے کہہ دو کہ میں جادہ دن کے لئے ریجرویسن کرا چکا ہو تو اسے کینسل کرا دے ریجرویسن بارہ جنوری کا راکیس کرا چکے تھے اسے کینسل کرا گیا تیس دسمبر کو ستسنگ ہوا بہت بھائی بہن آئے سادنا کے بعد بولنے کھڑا ہوا تو سب لوگ رونے لگے پرس مہلائیں بچے سب رو چکے تو گھر چھوڑ کر سامان لے جون پور چلے آئے بہت سامان لوگوں کو دے دیا گیا آجم گھڑ کا پریس بیچا گیا اب یہ پریس آؤٹ آپ ڈیٹ ہو چکا تھا لوگ چاہتے تھے کہ امر سندیس آب آف سیٹ پرنٹنگ پر چھپے ایتے مہا مارس تک بھائی سرندر گپتا جی پربند کر کے امر سندیس کو آف سیٹ پرنٹنگ پر چھپانے لگے کیول سوہ دھرم اپنے پریس میں چھپتا تھا جولائی دو ہزار آٹھ تک سوہ دھرم بھی آف سیٹ پرنٹنگ پر چھپنے لگا پریس خالی ہو گیا اگست مہا کے انت تک بھائی سرند گپتا جی نے پریس کو بیچ دیا پریس کو بیچ میں ستیاسی ہزار روپے ملے جسے بھنڈارے کے احسر پر میں نے لے جا کر سوامی جی مہاراج کو بتا کر کی ستیاسی ہزار روپے پریس کی بیچ دے دیا ساتھ میں بھائی شام بیاری اگروال بھی تھے پریس کا کمرہ بھی کھالی ہو گیا اور چھوڑ دیا گیا مانی آرڈر تتھا انہیں ڈاک آدھی کے لینے کے لیے راجو کی پتنی سریمتی سندیا سری واسطو کو بنا دیا گیا جس سے دن میں ڈاکیا سے سب رابط کر سکیں اس پرکار پتنی چھوٹی آجمگڑ کا مکان چھوٹا پریس چھوٹا امر سندیش ودھم چھوٹا ایک ہی جھٹکے میں گروہ محراج نے سب چھوڑا دیا بس ایک واقعہ کی سب مہم ممتہ چھوڑ کر چلے آؤ آسرم پر بس ایک چیز نہیں چھوٹی ہے ستسنگ آجمگڑ کا پندرہ دن پر ایک بار چلا جاتا ہوں اور ستسنگ میں سریخ ہو کر جون پور چلا آسرم پر تو گروہ محراج نے نہیں بلائیا پر سب مہم ممتہ چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہوں گروہ محراج کی جب موج ہوگی جب بلائیں گے سب چھوڑ کر چل دینا ہے جے گردی